موسیقی 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 سب سے زیادہ ترقی کی اور سب سے زیادہ آلہ سے بھی ہمارے سماج ہونا ہے مجھون ہمارا سماج ہے اور ایس کرنے والا بھی ہمارا سماج ہے سب سے زیادہ نیتا ہمارے سماج ہونا ہے اور سب بھی ہمارا سماج پچھتا ہونا ہے وکیر ڈاکٹر یہاں تک کہ اب دھوک وکیری کے ہمارے سماج میں ہیں لیکن یہ بھی ہمارا سماج پچھڑا پا ہے جو پچھڑا ہے بابا سعج نے ہمیں دو نشیت کی ایک نشیت اور ایک بشیت بابا سعج کی ہمارے سماج نے نشیت کو لیا بشیت کو نہیں لیا نشیت کیا چیز ہے آرکشن بشیت کیا چیز ہے بشیت ہے بہت دھرم اگر ہم سب اکھٹا ہوگے پہت ہم گھین کرنے ہیں اور ہر جگہ ہے ہمارے پر جھاں بھی اتی اچار ہو ہم جائے پھانے کا گہراؤ کریں SSP کا گہراؤ کریں TM کا گہراؤ کریں کہ ہم دلن یا جاتو نہیں ہیں ہم اس دیش کے بابا سعج کے بنایا میں بودھ ہیں ہمیں بودھ سب سے بولا جائیں کہ ہماری آواز بھی بھارت میں بھی بھنجے گی اور بھی دیش کا جو اہنا رائے یہاں جو بیٹھا وہ اسے پہنچائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کہتے ہو ہمارا دیش کا کوئی بھی نیتا مکھے منتری اچھی منتری پرطان منتری گریان منتری یا کوئی بھی منتری بیدیش میں جائے گا تو بابا شاہر یا تکار کے فرمان بہت ملکی اس نے جو دے گا نیٹی سری رام یا حنمان کی اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم بہت دیش آئے ہیں ہم بودھشت ہیں اور ہم بہت دھوکا آپ بہت دھوکا کرتے ہیں کلکل ٹھیک اس کے بیدیش یہاں بھی پریٹ ہے یہاں کے بنائے میں پوتھ بھیانے بھی نہیں جانے دیتے یہ کمی ہماری ہے سب موٹی نہیں ہے اگر ہمیں ایک جوٹ ہو کر بابا صاحب کے بتائے ہوئی وشیت کو گہنکت نہیں تو ہم پہ کوئی بھی شر اتھیا چاہر نہیں کر سکتا اگر اس کیاڑانے میں ہماری برادری کی ایک ہزار کی آبادیاں اس میں تت بودھشت ہیں تو ہم کی آواز سنینی چاہے گی وہ بھی دلیت میں ہی گرتی ہوگی اگر ایک ہزار میں سے دھائی سو بھی ہم بودھشت ہیں تو ہاں ہم ہمزامہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی آواز کو بیشت تک پہنچا سکتے ہیں اور بیشت ہمارے جو ایک منتری ہیں ان کے کان پہ کر سکتا ہے کہ آپ تو آکھ ہمارے دیت میں ایسا بولتے ہیں اور ہاں ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا کینگ ہو رہا ہے لیکن ہمارے لوگوں کی سمجھ ملیہا اور آپ تو بلکل اتھی ہوئی ہے ایس بھارت پر سرکار میں چودے سے آئی ہے یہ بلکل اتھی ہوئی ہے نام تو مسلموں کا ہے اور تارگیٹ میں ہم ہیں کہیں بھی دیکھ لو مججد قیانواپی مججد پہنک قیانواپی مججد کا ہے اور تارگیٹ ہمارے پروشیسر کو ہو رہے ہیں جو قددین جنگی لوگ ہمارے سمجھ کو بابا صاحب کی بیچار دھارہ کو سمجھ میں ایک ایک بیکٹی میں اتارنے کا کارے کر رہے ہیں ان کو تارگیٹ کر کے پکڑ کے چین میں بند کیا جارہا ہے لیکن ہمارے یہاں خواب نہیں نکل اگر کشی کانون سے سن چوبیس میں دوبارہ بھارت پر سکتا نہ آتی ہے تو یہ سمجھوں اوہ تو سکتا ہے اوہ تو سکتا ہے کیونکہ 80% تو کر دیا اور 20% چھوڑے سے افکات آئے ہیں وہ چوبیس میں آکے منوشنہ کی لاکھ ہوگی تو سمجھان ختم ہو جائے ہیں جسے ہی اپنا رام راجے کہتے ہیں رام راجے میں یہ جگرچستی جو ہم نے اچھے اچھے مکار بنا لگتے ہیں ہمیں اپنے دھرم سر نکال دے گے اور چھنگلوں کو لے جے گے جگرچستی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہماری پاس کوئی ادھکال ہے سبھی ادھکار دیتا ہے اس ادھکار کو یہ چھنگ کر رہے گی لیکن تک آپ سبھی لوگوں سے اپنے سماس سے یہی لیند کی ہے کی بابا ساہت کی بچار دھرم کو اتارو اور اپنا جیمان کی ادھکیوں دے جاؤں اگر ہم ہندو دھرم پر پڑے رہیں گے ہم گریب کہنائیں گے کیونکہ ہندو دھرم گریب کیوں دے جاتے ہیں اس کے ادھکار دھرم کے بہت سارے دیتا بھی کہتی ہیں رامائن بھی کہتی ہیں اتنے بھی ہندو دھرم کے دھرم ساست میں سبھی ہمارا پرمان کرتے ہیں اور ایک سبھی دھرمی ایسا ہے جو ہمارا پچاو کرتا ہے ہاں ترہنہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہم اسی بابا ساہت کی بچار دھرم کو اپنے پرمان کرتے ہیں یہ بابا ساہت کا باقی ہے ہمارا پچاو کرتے ہیں ہم اس دے پر بابا ساہت کے ساندھان کے ان کا پالت کرنے ہیں ہمارا پچاو کرتے ہیں ہمارا پچاو کرتے ہیں اب سب کے سنگیان میں ہیں سب کا جوکرہ کو پڑھ پڑھ لے کر وہ ایا 3% رائے گی ہے وہ اس میں بھی دیکھ کر ہمارا پچاو کرتے ہیں ہمارا پچاو کرتے ہیں لیکن دیتوں ہوں نہیں خاص کا انسوسی جاتی جاتا بھاڑ نکال دوئی سے اتنی بھی کام لیت ہو بھاڑ نکال دوئی سے جگہ ہیں انسوسی جاتی جاتوں کی کہ دے گا کہ لوگیاں امید واری نہیں لیں ان کی جگہ کنے لیں گے جو اسی کے ساتھ میں اپنی بارے میں درام دیتا ہوں اور سبی کو جائے گے بھی نمو بابرہ مکین جی ہے ربیندر کمار جی ہے روی کمار جی ہے مارٹ راج کمار جی ہے حرون وکیر صاحب ہے اور میری بہتر شکسی اور بھائی کسیم پال جی ہے اور ہمارے الوی دھنجوٹ جی ہے ہمارے جہاں یہ بھائی مینکرہ سری پال جی ہے جی ساتھی ہے یہ سبتیو ساتھی ہمارے کرنے کے ہے یہ سمانیت ہے اور سبھی کرنے واشین کو سب جانتے ہیں لنکہ گلگل کے پنجوں میں باج نہیں ہوتے اور بودھلوں کے ہاتھ میں کبھی راج نہیں ہوتے جس قوم کو پڑ جائے سر جھکانے کے عادر اس قوم پر کبھی تاج نہیں ہوتے تو ساتھیوں میں پہلانا جا رہا ہوں کہ یہ کرن کیا ہے واقعی یہ بات سچ ہے کہ ابھی انہوں نے بتایا کی پچاسی پرشنٹ ہم ہیں اور پندرہ پرشنٹ آج سے نہیں سدیوں سے ہم ان کے گلام ہو رہے ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی نچاتے ہیں لیکن چلتا رہوں گا پت پر چلنے میں مائل ہو جاؤں گا یا تو مجھے اچھی منجل ملے گی نہیں تو اچھا مسائل بن جاؤں گا اچھا مسائل بننے کے لیے تمہیں پریاض تو کرنا پڑے گا تمہیں بابا صاحب کے اتیاز پر چلنا پڑے گا ماتوا بودھ کی باتوں پر چلنا پڑے گا کم تو کم اور بھی کسی کی بات پر چلو اور جو اپنے گھر میں مات پتہ ہے کم تو خوشی کی بات پر مانگا چلو کم تو ہم گھر میں دارو چھوٹ کوں پیڑی شکرٹ اٹھکے پان چھوٹ دو یعنی چلنے سے قدموں کے نسان بن جاتے ہیں چلنے سے قدموں کے نسان بن جاتے ہیں راستا چاہے کتنا بھی کٹن ہو آسان بن جاتے ہیں چلنے کام مت دیکھو عرہے ایک دن چندے والے تو آسمان بن جاتے ہیں اگر ہم جب کہتے ہیں کہ بابا ساگ نے شکسہ پر دور دیا سنگٹیت ہونے پر دور دیا سب سے پہلے بات ہے ہمیں شکسیت بننا چاہیے سنگٹیت رہنا چاہیے اور چرتروان بھی ہونا چاہیے ہم سب سے پہلے اپنے بچوں میں شکسہ کا پرواہ ڈالیں اپنے بچوں کو پڑھائے کہ رام حمومان شیطہ کیا ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائے کہ جسٹین گیتا کا گیاں دیا جا گیتا میں تو اسٹینٹھا میں وہاں لکھنے والا کون بچھ گیاں وہاں تو کوئی سننے والا بھی نہیں تھا وہاں تو کوئی سٹینٹھا کوئی سوڑ بھی نہیں رہا تھا لیکن گیتا کا گیتا کا گیان بھی دیا ہن على اتنی بڑی گیتا کا گیان اگرουμε دیا گیا کہ وہاں obrasی کو سننے والا نہیں ہے کچھ لکنے والا نہیں ہے لیکن ہمیں حفلیت کیا جا رہا ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کان کرو ایسا کی پیچان بن جائے کان کرو ایسا کی پیچان بن جائے قدم ایسا رکھو نسان بن جائے جندگی تو سبھی جی لیتا ہے دوستو پر جندگی اسیجوں کی مثال بن جائے جیسے ہمارے بابا ساکھ نے جندگی جی کر کے ہمارے پورے بھارت ورسکائی نے پورے ویدیسوں میں نام روشن کیا ہے اس بہجن سماج کے لوگوں کا دلی سماج کے لوگوں کا ارے آپ بھی تو جاگو آپ بھی جاگو اپنی بیانوں کو جگاؤ ماتوں کو جگاؤ بچوں کو جگاؤ اپنے سماج کو جگاؤ جو پڑھا لکھا اندسان ہے جو چاہے وہ دگری بھی کہی قیلی رہا نوکریہ بھی کر رہا گھر میں پچھ پچھ نوکریہ لگ رہی ہے وہ اپنے چھوٹے سماج کے اپنے بھائی کو ہو بھی وہ آکے بڑھانا نہیں چاہتے اپنے پیوار کو بھی آکے بڑھانا نہیں چاہتے اپنے سماج کو بھی جگہ نامی چاہتے ہیں پھر اس پیسے کا کیا ہوگا پیسے کس کام آگا کند کم 20 ریپے روز بھی نکال لگا تو 600 روپے بیٹھے ہیں اگر ہم کسی گریب کے بچوں کو سماج کے بچوں کو 600 روپے دے کر کے کپی پیان دے گے تو اسے پڑھاؤں گے تو کند پڑھ رکھ کے کوئی آئی آئی ایس اوکی سر بنے گا مجھے نہ کچھ تو پڑھے گا لیکن وہ بڑھے گا جب ہم اس کو بڑھانے کی وہ کڑھے گے کوئی گریب ایک تھی ہے مجھدو نہیں کرے اس کا پورا نہیں پٹھ رہے گی وہ بچوں پڑھانا چاہ رہا تو ہم ایسا کام کرے اپنے سہر کے اندر جو ہمارے یہاں سماج کے بیٹھے بیٹھتے ہیں کہ ایک ایسی کمیٹی بنائے جب ہم پچاس روپے مہنے کی کولو چاہے سور پہ ملنے جو گریب ہے ہمارے پریوار میں پریوار میں ایک بیٹھتے ہیں سماجدان کرنے کے لیے انہیں آ کے بڑھانے کے لیے انہیں پریوار کریں تو تب ہی ہمارے سوا جاگے گا اور جب ہی ہم مہاتما بودھ کے اینویائی بنے گئے جب ہی ہم بابا ساگ کی تو ہم جو ہے انمسان کریں گے جب ہی ہم آ کے بڑھے گئے تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بودھی جیری ویکتی ہو اور آج بھارے پاس کوئی کم ہی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی